بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں جنرل نیوز ایش ڈی میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر خبر شامل کرتے ہیں لڈن سے یوکرین میں مقیم پاکستانی اور کشمیری طلبہ کے لیے حفاظت اقتامات کیا جائیں حامد خان نے کہا کہ حکومت پاکستان پاکستانی اور یوکرینی سفارت خانہ یوکرین میں مقیم پاکستانی اور کشمیری طلبہ کی حفاظت کے لیے ہنگامی اقتامات کریں جنگی صورتحال کے پیشن نظر طلبہ کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے واپس آنے والے طلبہ کو مخت سروس فراہم کی جائے کیونکہ میڈل کلاس طلبہ بار بار آنے جانے کا معاشی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے طلبہ کے مستقبل اور جان کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان یوکرین میں مقیم ہزاروں طلبہ کے تعلیم مستقبل کے ساتھ ساتھ موشی حالات اور جنگی صورتحال کو پیشن نظر رکھتے ہوئے طلبہ کو واپس بلانے کا فیصلہ کریں جائے دادیں بیش کر حصول علم کے لیے جانے والے طلبہ کی زندگی اور مستقبل کی حفاظت کرنا ریاست کا فرض ہے جس کے لیے حکومت وقت ہنگامی اقتامات کریں لوجہ صاحب کو اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں لوجہ پولیس کی کاروائیاں 18 جرائم پیشہ افراد گرفتار ترجمان پولیس کے مطابق کاروائی کے دوران 9 اشتہاری بھی گرفتار کیے گئے گرفتار ملزمان سے 1 کلو 110 گرام چرس 1 پسٹل 2 گولیاں برامد جواریوں سے دعو پر لگی 7,520 روپے کی نقد رقم اور سامان بھی برامد ہوا لوجہ صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آئی جی پنجاب کے احکامات پر سرکل افسران کا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ سپروائزری افسران ظلہ بھر کے بینک اور بخشی خانہ کے معاینوں کے لیے پہنچ گئے ترجمان پولیس کے مطابق بینک اور کچھہری بخشی خانہ کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا بینک مینجرز کو چوکی بھار سے سیکیورٹی کے علاوہ دیگر کام نہ لینے کی ہدایات کی ڈی پی او دروف بابر کا کہنا تھا کہ سربراہان اپنے اداروں کے میٹل ڈیٹیکٹر اور وارک تھو گیٹس فنکشنل حالت میں رکھیں کوئی بھی شخص فیزیکل چیکنگ کے بغیر عدالت میں داقل نہیں ہوگا جہلم صاحب کو آگاہ کر رہی ہے رانہ طاہر رحمان خان ڈسٹک پولیس آفیسر جہلم کے حکامات کی روشنی میں جہلم پولیس کا سمات دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ناجائز اس لحے رکھنے والے ملزم سمیت چار منشاعت فروش جہلم پولیس کے شکنجے میں تھانہ جلال پور شریف پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے محمد رحمان رضا والد محمد صفدر ساکن رتوال پنٹ دادن خان کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے رائیفل بارہ بور ریپیٹر ماہ کارتوس برامد تھانہ دینہ پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو قسم انشاعت فروش محمد عویس والد شاکت علی ساکن پنٹ جاتا دینہ کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے تیرہ سو تیس گرام ہیروین اور رقم مبلک سات سو روپے برامد اور سکندر خان بلد محمد انور ساکن افغان آباد دینہ کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے بارہ سو چالیس گرام ہیروین اور رقم مبلک تیرہ سو روپے برامد تھانہ سیٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے لیڈی منشاعت فروش شمائلہ زوجہ حامد علی ساکن اسلام پورا جہلم کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے تین سو دس گرام ہیروین برامد تھانہ سیٹی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے منشاعت فروش محمد عیوب بلفرمان علی ساکن محلہ اسلام یا سکول جہلم کو گرفتار کیا جس کے قبضے سے پانچ لٹر شراب برامد کی گئی ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درش کر لیے گئے بہاول پر صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہی ہیں بہاول پر تھانہ بغداد الجدید پولیس کی کاروائی خود کو ایس پی ظاہر کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا جالی ایس پی کو دورانے چیکنگ روکا گیا جس نے اپنا تعرف بطور ایس پی کرایا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود بہاول پر سے نمائندہ جنرل نیوز سید عبدالوحید قریشی سے جی وحید آگاہ کیجئے گا بغداد الجدید پولیس نے جالی ایس پی کو دھر لیا ہے بہاول پر تھانہ بغداد الجدید کی ایریا اڈا تیرہ سولنگ پہ بروقت کاروائی کی گئی جہاں پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اور اس شخص کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کا ایک اہم افسر اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتا تھا اور لوگوں سے پیسے وصول کیا کرتا تھا پنجاب پولیس کی جانب سے بروقت کاروائی کی گئی بہاول پر تھانہ بغداد الجدید کی ٹیم نے ان کو جا کر گرفتار کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درچ کر دیا گیا ایک بار پھر بہاول پر سے اپ ڈیٹ دے دیں کہ بہاول پر تھانہ بغداد الجدید کے ایریا اڈا تیرہ سولنگ پہ پولیس کی جانب سے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پولیس کا ایک اہم افسر ظاہر کیا کرتا تھا اور لوگوں سے وہاں پر پیسے وصول کیا کرتا تھا جی ملتان صاحب کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں نیجی سکول کے چھٹی جماعت کے طالب علم عبداللہ شبیر پر کلاس کے ٹیچر فہیم کا تشدد بچے کے والدین نے الزام آئیت کیا کہ بچے کو کمرے میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا مزید جانتے ہیں ملتان سے ہمارے کرائم ریپورٹر شاہد امین سے جی شاہد آگاہ کیجئے گا کیا معاملہ ہے جی ہاں ملتان نشان سکول بوسن روڈ پر باقی چھٹی کلاس کے سٹوڈن عبداللہ شبیر پر کلاس کے ٹیچر فہیم کا تشدد عبداللہ نے جب اپنے بڑے بھائی جواز شاہ کو بلوایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا جس پر جواز شاہ نے کلاس کے ٹیچر فہیم سے بات کرنے کی کوشش کی جس پر سکول والوں نے ون پائی پر کال کر کے جواز کو پولیس کے حوالے کر دیا جواز کا کہنا ہے کہ ٹیچر فہیم نے میرے بھائی کو کمرے میں بند کر کے مارا ہے اور صفیت کا آگاہ عبداللہ سے انگوٹے اور سائن کروا لی ہیں ٹیچر فہیم کا اس میں کیا مقصد تھا پتا نہیں حاصل پر صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک حاصل پر نے ایک اور عزاز اپنے نام کر لیا اٹھارویں انٹرنیشنل کینگروز لینگویسٹک کانٹیسٹ پاکستان دو ہزار اکیس بائیس میں چار سلور اور تین برونز کے میڈل حاصل کر کے شاندار کارگردگی کا مظاہرہ کیا حاصل پر ہائی سکول نمبر ایک کے ہونہار طلبانے اٹھارویں انٹرنیشنل کینگروز لینگویسٹک کانٹیسٹ پاکستان دو ہزار اکیس بائیس میں حصہ لیا جس میں پاکستان کے سات سات ستر ممالک کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا جس میں ادارہ حازہ کے طلبانے چار سلور اور تین برونز کے میڈلز حاصل کر کے پورے پاکستان میں حاصل پر کا نام بلند کر دیا ٹیسٹ کی تیاری میں سکول حازہ کے مہنتی اسات ازا نے خصوصی طور پر پرنسپل اور اسات ازا محمد افتخار سلاہ الدین ادنان رشید اور زبیر حمید نے اہم کردار ادا کیا ایوارڈ دینی کی تقریب ہائی سکول نمبر ایک میں منقض ہوئی پرنسپل محمد افتخار اور سلاہ الدین نے وینر سٹوڈنٹس میں میڈل اور سرٹیفیکیٹس تقسیم کیے بہاون لگر صاحب کو آگاہ کر رہی ہے ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم نے گورنمنٹ گریجوئیٹ کالج بہاون لگر کے سبزہزار میں پلانٹ فور پاکستان اور موسم بہار شجرکاری مہم کے موقع پر پودا لگایا اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر جنرل عبدالجبار گجر اسسسٹنٹ کمیشنر عرشد ورک ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائر محمد وسیم نے کہا کہ شجرکاری سے موسم خوشگوار سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور جنگلات قائم کرنے سے بارش میں اضافہ اور گلوبر وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے میں مدد ملتی ہے انہوں نے کہا کہ پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے معاشرے کے تمام افراد پودے لگائیں اور ان کی دیکھ پھال اور آبیاری پر خصوصی توجہ دی جائے انہوں نے کہا کہ حکومت معیشت اور قدرتی ماحول کی بہتری کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے اس موقع پر ڈی اے فو نے بتایا کہ موسم بہار شجرکاری مہم کے دوران زلہ بھر میں دس لاکھ پودے لگائے جائیں گے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بہاور لگر کے پرنسپل نے شجرکاری کی اہمیت اور افادیت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایکو سسٹم میں توازن اور ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری بہت اہمیت رکھتی ہے انہوں نے کہا کہ پودوں کی آبیاری نگداشت اور حفاظت بہت ضروری ہے تاکہ یہ پروان چڑھ کر تناور اور سایہ دار درخت بن سکیں بعد ازہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی گئی ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے 22 فیبری کو پلانٹ فر پاکستان ڈیک کا آغاز کیا تھا پہلا پروگرام ہمارا 22 کو ہوا اس کے بعد آج کالج میں جانا ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس جنہیں آج یہاں پہ پودے لگائیں اس سے بھی پیغام حاصل میں پوری باور لگر کے لوگوں کو اور اس کے لیے پوری بھوم کو ہم یہ پیغام دینا چاہنا ہے درخت لگائیں گے آگے اپنی والی جو آنے والی نسلیں ان کے لیے ہم جانا ہوں وہ سایہ چھوڑ کے جانا ہے ہر کسی کا دل تو کرتا ہے کہ میں سایہ والی جگہ پہ بیٹھوں لیکن ساتھ جو افرٹ کرنی ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے درخت لگانا ہے یا زیادہ درخت لگانا ہے ہر ایک کو اپنا فرض دبانا پڑے گا اور ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جی آپ اگر ایک درخت لگاتے تو آپ جنت میں گھر بنا رہے ہیں تو ہماری اگر آنے والی نسلوں کو ہم چاہتے ہیں کہ اکسیجن مہیا ہو ان کو سایہ مہیا ہو ان کو صاف ستھرہ انوائیمنٹ مہیا ہو تو ہم جتنے بھی درخت لگائیں گے وہ کم ہے مظفرگرد صاحب کو آگاہ کر رہے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر مظفرگرد کیپٹن ڈٹائیڈ تارک ولایت کے ہدایت پر سٹی پی اوز کی بینک مینجر سے میٹنگ ہوئی بینک کی سیکیورٹی فراڈ اور نوصر بازی کی روک تھام کے لیے مناسب ہدایت جاری کی تاکہ بینک میں آنے والے افراد نوصر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہ سکیں آپ کو بہت اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر مظفرگرد کیپٹن ڈٹائیڈ تارک ولایت کی ہدایت پر سٹی پی اوز کی بینک مینجر سے میٹنگ بینک کی سیکیورٹی فراڈ اور نوصر بازی کی روک تھام کے لیے مناسب ہدایت جاری کی تاکہ بینک میں آنے والے افراد نوصر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہ سکیں بہاول پرس آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں تھانہ سمہ سٹھا پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار مقدمات درج ترجمان پولیس کے مطابق منشاعت فروش اجاز سے تیرہ سو گرام چرس برامد ملزم نومان سے اسلحہ ناجائز پسٹل تیس بور برامد ہوا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں تھانہ سمہ سٹھا پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار مقدمات درج ترجمان پولیس کے مطابق منشاعت فروش اجاز سے تیرہ سو گرام چرس برامد ملزم نومان سے اسلحہ ناجائز پسٹل تیس بور برامد ہوا